رب زدنی منکہ علمہ وآللنی منکہ فهمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ نمبر چودہ سرمہ لگانے کے آداب نمبر ایک سونے سے پہلے سرمہ لگانا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اثمید سرمہ لگایا کرتے تھے نمبر دو اثمید سرمہ لگانا نا ملنے پر جو بھی سرمہ میسر ہو لگا لے عب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثمید سرمہ لگاؤ کہ وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے نمبر تین پہلے دائنی آخ میں سرمہ لگانا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الوسع دائنی طرف کو پسند فرماتے تھے نمبر چار طاق عدد کی رعایت کرنا یعنی ہر آخ میں تین تین مرتبہ لگانا یا دائنی آخ میں تین مرتبہ اور بائی میں دو مرتبہ حضرت عقمہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرمہ لگاتے تو طاق عدد کی رعایت کرتے ہوئے سرمہ لگاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آخ میں تین مرتبہ اثمت سرمہ لگاتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق آتا فرمائے آمین جزاک اللہ خیرہ